علیم خان لوگوں کی زمینوں پر ہتھی آ رہا تھا اور آپ بیٹھے باسری میں جا رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے کتنے مقدمے علیم خان پر آپ نے بلائے لے کیا ہے اگلی دفعہ اور آہندہ اگر نہ لے گیا تو پھر تھوڑے سے شرم بھی کرے ساتھ بتائیں کتنے مقدمے علیم خان پر قبضے گئے اور آپ نے دس سال میں کتنے قبضے کی علیم خان نے جو کی ہیں وہ جا کے ساری پریس کو میں کہتا ہوں ساتھ لے کے جائے اور حمزہ شباز اگر تم نے نہ کیا ایک تو میں تمہارے خلاف اب کیس کروں گا مجھے جا گے وہ زمینیں ساری پریس کو جا گے سارے کے سارا میڈیا جائے اور جا گے وہ قبضوں والی زمینیں دکھائے حمزہ شباز جو علیم خان نے قبضہ کی ہے وہ تمام ایف آئی آرے لے کے آئے جو پچھلے دس سال میں علیم خان کے خلاف قبضوں کے اوپر ہوئی ہیں اور جب تم وزیرعالہ تھے دس سال تک تم یہاں کے مالک تھے تم بتاؤ کتنی ایف آئی آرہے تھے علیم خان کے اوپر تم نے کیا کیا علیم خان کے خلاف آئی تم آگے کس گھٹائی کے ساتھ علیم خان پر اضرام لگاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی دس سال تک تم حکومت کرتے رہے اور آج آگے تم جاتے ہو جناب قبضے کے کس وقت قبضے کی ہے یہ دیڑھ مہینے میں قبضے کرنی ہیں یہ دس سال میں قبضے کیے تھے نا تو اس وقت تم کدھر تھے اور کیا تم میرے ساتھ مل کے قبضے کرتے تھے اپنا تو جواب دو یہ جو پیرہ کون سٹی میں سرکاری زمین ہے یہ علیم خان نے قبضے کی ہے یہ جو الڈی اے سٹی کے در سکیم ہے یہ علیم خان نے کی ہے اس کے اندر جو چھے چھے کمپنیاں بنائی گئی ہیں ان چھے کمپنیوں کے مالک کون ہے ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا حمزہ شباب تم جواب دو یہ جو زمین ایکوائر ہو رہی تھی اور اس کے پیشے فائلیں ایشو ہو رہی تھی اور وہ وہاں پہ زمین ہے ہی کوئی نہیں وہ آپس میں کٹھی نہیں ہو سکتی کبھی یہ علیم خان نے اگلے پچاس سال بھی نہیں بن سکتی کون جواب دے ہے کس نے نہیں ہے وہ زمین ہے کون وہ اس میں پیرا کون انوالف ہے یا نہیں تمہارا کیا تعلق تھا اس میں یہ سب کچھ تمہیں بتانا پڑے گا آگے پیشے چھپ کے یہ پرویز علائی کے خلاف تمہیں آج باتیں کی ہیں دس سال تک پرویز علائی تو یہ ہی تھا کتنے مقبیوں بنائے پرویز علائی پہ کیوں نہیں پکڑا پرویز علائی کو اگر تم نے اس وقت جس وقت تمہاری حکومت بھی کچھ نہیں کیا آج آگے کس بات کے اوپر رونا رو رہے ہو اس کا مطلب ہے لیکن اس لڑکے نے جس گریز کے ساتھ جس پوزیٹیویٹی کے ساتھ اپنے نظریے کا اپنے نظریے کا یہ جو میاں برادران اور میاں فیملی ہے نا یہ اتجاج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے یہ اتجاج کرنا تو پی ٹی آئی والوں سے پوچھو ایک سو چھبیس دن دھنہ ہے میاں صاحب ایک سو چھبیس گھنٹے ہی دے کے دکھا دو ایک سو چھبیس دن تو بڑی دور کے بعد ہے کنٹینر بھی ہم دیں گے پانی بھی ہم پچھائیں گے تمہیں تمہارا پانی بھی لوگ لیا تھا اسلامباد میں پانی بھی ہم دیں گے کھانا بھی ہم پچھائیں گے صاحب لوگوں کو لے گیا اسے کو یہ لوگ کنٹینر لگاتے ہیں آؤ ذرا اتجاج کر کے دکھاؤ آج ایک انٹے میں بھاگ گئے ہو اور ساتھ وہ بھی بھاگ گیا جو کہتے تھے ہم یہاں ہی پہ مر جائیں گے وہ کدھر کی ہیں نیپ کے حوالے سے نیپ کے حوالے سے آپ کے خواب کل سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں اصل مسئلہ ہے کیا نیپ میں کتنے کیس ہیں ہیں یا نہیں ہیں اس حوالے سے وزاق پہلی بات یہ کہ جناب کل ایک ہمارے دوست ہیں بہت سارے اور وہ ان کے پیچھے بھی بہت سارے دوست ہیں جو ان کو چلاتے ہیں اور کئی ایسے انکرز ہیں جو وہ گھر میں رات کا کھانا نہیں کھا سکتے جب تک علیم خان کے خلاف کوئی نہ کوئی خبر نہ دے دیں تو ان کو میں کہوں گا کہ آپ اپنا کھانا کھاتے رہیں حضم کرتے رہیں کوئی بات نہیں اگر آپ کی نوکری علیم خان کا نام لے کے چل سکتی ہے تو برائے میروانی روزی رات کو لے لیا کریں کئی ایسے ہیں جن کا گزارہ ہی نہیں ہوتا جب تک علیم خان کے خلاف کوئی الزام نہ لگا لیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے ڈھٹائی سے بولتے ہیں اور یہ نہیں بتا سکتے کہ دس سال میں اپوزیشن میں تھا اور بھائی تم نے اتنی جو باتیں کی ہیں تم ساتھ یہ بھی جواب دے دو کہ دس سال تک اگر میں اپوزیشن میں تھا تو آج تو جو تم میرے اپوزیشن میں لگا رہے ہیں وہ اس دن لگاتے ہیں اچھے لگتا ہے جو دن میں حکومت سے ہٹوں یا حکومت میں ہوں حکومت کے باہر رہ کے اپوزیشن میں رہ کے دس سال تک اس حکومت کا مقابلہ کیا ہے اور تم میرے اوپر ارزام لگاتے ہو ان کو میرے خیال میں جو اس نے بھی پیچھے سے ان کو شہد ہی ہوتی ہے وہ شاید اس کا گھر پورا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بعد میں ٹیلی فون پر بتا دیتے ہیں کہ سر آپ نے جو حکم کیا تھا اس کے مطابق ہم نے عمل کر دیا بات پوری سن لے بات پوری سن لے کل جس ہاؤزنگ سائٹے کا نام لیا گیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میری ہاؤزنگ سائٹے کا نام پارک بیو ہے وہ پارک انکلیو ہے جو کہ سیڈیا کی بنائی ہوئی ہے دوہزار کیا رہا کی اور وہ سیڈیا اس کی مالک ہے اور اس میں اگر ڈیولیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس کے نام کے سامنے پارک لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے میرا نام ضرور اندر ڈال لو آج اخبارات میں بھی کئیوں نے لگایا ہوا میں ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو بھائی اور کونس کم پارک انکلیو اور پارک بیو میں فرق دیکھ لو میری ہاؤزنگ سائٹی کا نام پارک بیو سٹی ہے میں نے دوہزار سیڈیا کی ہے بھائی پارک وہ جو دوست تنکہ دینے والے ہیں وہ ہر جگہ سے ہیں کچھ اپنے دوست بھی ہیں کوئی قریبی ہیں وہ جب وہ زخم کھا کے پیچھے دیکھا تو کیا دکھلا اپنے دکھو دیکھو یہ نرم نمیہ بلکل نہیں ہوگا چولوں کے ساتھ کوئی جو ریعت نہیں ہوگی جنہوں نے اس ملک کا مال لوٹا ان کو حساب دینا پڑے گا اور ایک سکینڈل آیا ہے بھی یہ آشانہ ہو یا صاف پانی ہو یہ بھی دو سکینڈل ہیں ہر ایک کمپنی کے اندر سکینڈل ہے ایک ایک کمپنی کھولے گی اس کا آڈٹ ہوگا اس میں جو جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف مقدمہ ہوگا اور ان سب کو کیفر کردار پڑے جائے گا ہر صاحب پارلیمنی روایت یہ ہے کہ اگر آپ اس نے احتجاج کر دیا تو اندر سے سپیکر صاحب ایک کمیٹی بناتے ہیں جو انہوں نے منانے کے لیے آتی ہے ایسی کوئی روایت ہمیں دیکھنے میں اس بار نظر نہیں آئی وہ تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ ابھی انہوں نے سالہ دن بیٹھنا ہے تو آرام سے کمیٹی بنا لیں گے لیکن وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی بچاروں کے احتجاج ختم ہو گیا ہم تو اتنی دیر کمیٹی کا سوچتے ہی رہے گئے وہ اٹھ کے بھی چلے گئے گھر کو آئندہ میں ان کو حمزہ صاحب کو کہوں گا کہ جب یہ احتجاج کرنا وہ تھوڑی زیادہ دیر بیٹھیں تاکہ ہم کم از کم اندر سے کوئی کمیٹی تو آپ کے لیے بھیج سکیں آپ کو منانے کے لیے ہنسا نون لیک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کچھ انکرز ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے تو آپ ادارت میں کیوں نہیں جاتے اب تو آپ کی حکومت ہے کیوں نہیں انہیں انکرز پر پبندی لگاتے تاکہ یہ فساد کا آتا ہوں کل بھی میں نے بیان دیا تھا آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے جی میں اس کو پیمرہ میں بھی لے کے جاؤں گا اور کسی انکر کے پاس اگر ثبوت ہے ضرور بات کریں ٹھیک ہے لیکن یہ بات کرنا کل ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی جس کا میسہ تعلق ہوئی نہیں اگر آپ اس کو روز بریکنگ نیوز چلا کے دکال کے دکھا رہے ہیں وہ پارک انکلیو کے نام سے ساتھ علیم حان کی تصویر لگا دیتے ہیں اور بھائی میرا کیا تعلق ہے میری کیوں تصویر لگا رہے ہو ساتھ اور پورے کا پورا چینل وہ ساتھ زنگ زنگ کر کے اپنی بریکنگ نیوز چلا رہا ہے تو مجھے یہ بتایا کہ بھائی میرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ اور جس نے چلا ہی ہے اس کے خلاف کیا کروائی ہوئی ہے چینل کا نام ہی لے گیتا ہے میں نہیں چینل کا نام ہی یہ فرمایی گا کہ شہباز شریف کا انگیلا ہے انہوں نے خواہ کی حکومت سے بھی کیا اور یہاں پہ بھی ایوان کے اندر بھی کہا کہ مجھے آشیانہ میں جو ہے وہ بلایا نہیں کیا تھا ساتھ پانی بھی بلایا گیا تھا کتنی کمپنیز ہیں جن میں ان کے نام ہے ان کی ہر کمپنی میں نام ہے کوئی ایک ایسے بھی نہیں ہے یہ جتنا میٹرو ہے یہ بھی کھولے گی یہ اورنٹرین ہے یہ بھی کھولے گی اورنٹرین میں دیکھا جائے گا یہ تین سو عرب تک پروجیک کیسے پہنچا اس کے اندر کتنی کمیشن لی گئی کون کون سی کمپنیز میں انوال تھیں اور ایک بھی چیز صاف اور شفاف نہیں ہے ایک بھی پروجیک نہیں ہے جس کا کوئی ٹینڈر نہ ہو تین سو عرب روپے خرچ ہو جائے جس کی کوئی پری کولیفیکیشن نہ ہو کوئی بڈ نہ ہو کوئی اخبار میں اشتہار نہ ہو اگر کوئی اخبار میں اشتہارہ تو دکھائے اگر کوئی کونٹریکٹرز اس کے اندر شامل ہوئے تھے جنہوں نے اس کے اندر پری کولیفیک کیا تھا اگر ان کے لیے کوئی بولی کا نظام بنا تھا وہ کسی جگہ بیٹھ کے انہوں نے اپنے ٹینڈر ڈاکیومنٹ دیئے تھے وہ دکھایا جائے وہ جہاں پہ دیئے تھے اور اس کا کیسے ریٹ دیٹرمنن ہوا اور یہ جو ہمارے سولیڈ ویسٹ ہے جو سولیڈ ویسٹ کے لیے ڈیڑھ ارب روپیہ ہر مہینے جو ہے وہ سولیڈ ویسٹ کمپنی صرف لاہور شہر کے لیے لگ رہا ہے اس کی ٹینڈرنگ کہا ہوئی تھی کون سا پروسس اڈاپٹ ہوا تھا کون سی کمپنی آئی تھی کہاں بیٹ آئی تھی کیا ریٹ کم تھا کیا کسی کا زیادہ تھا کل بتا سکتا ہے کوئی پروسس نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاؤ یہ بات اب ہمیں سب کو ریالائز کرنی پڑے گی کہ یہ ہمیں دیوالیا کر کے گئے ہیں اگر حکومت کے چیک باؤنس ہو بھائی آپ کے دارے کے چیک باؤنس ہو کیا مطلب ہے آپ کی اپنے ذاتی چیک باؤنس ہو کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ دیوالیا ہو گئے ہیں حکومت پنجاب جو ہے وہ اسی ارب روپے کے چیک باؤنس کر آگے بیٹی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ سبسٹی کس بات کہاں سے لائیں ہم چاہتے ہیں ساری فری کر دیں وہ پیسے ہوں گے تو سبسٹی دیں گے پیسے ہی نہیں ہیں یہ چھوڑ گئے نہیں گئے سب کو لوٹ مار کے لے گئے ہیں یہ سب کچھ آپ نے بچوں کے اکاؤنٹوں میں بھیجوار چکے ہیں یہ جتنی جتنی پیمنٹیں ہوئی ہیں آپ کو صرف میں ایک جیز بتاتا ہوں یہ جو بکھی پاور پروجیکٹ ہے سو ارب روپے کا تھا اس کے اوپر چوراسی ارب روپےہ جو ہے وہ بینکوں نے کسوشیم بنا کے لون دینا تھا ایک روپیہ نہیں بنا کسوشیم نہیں بنا پیسے چلے گئے ہیں بتائیں کیوں گئے ہیں پیسے وہ جو مشینریہ وہ آگے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے کیوں آئی ہے کیونکہ اس کے اگینس جو پیسے دینے تھے اس میں کمیشن تھا وہ پیسے دے دیا گئے ہیں کمیشن لے لیا گیا ہے سو اب وہ پروجیکٹ آپ کے اوپر سو ارب کا ڈال کے وہ خود ارام سے بیٹھے ہیں اور آگے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں آپ سوچیں کہ ایک ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی عوام کی سبسیڈی ختم کر دی اور شرم نہیں آتی یہ سبسیڈی اس لیے ختم ہو رہی ہے کیونکہ تم لوٹ مار کر کے سارا کچھ ساتھ لے رہے ہو اگر یہ تم نے لوٹ مارنا کی ہوتی تو آج عوام کا بجٹ یہ نہیں ہوتا کہ چھے سو سے دو سو چالیس پہ بجٹ آ گیا ہے یہ کیوں آ گیا ہے یہ اسی لیے آ گیا ہے کہ تم لوٹ مار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بالتے پالتے عوام جو ہے ہماری پنجاب کی عوام جو ہے اس کو کنگال کر گئے ہو خان صاحب یہ بتائیے گا کہ لوٹ مار وہ کر گئے ان سے پہلے والے کر گئے آپ آئے اب غریب آدمی ان کے دور میں بھی لٹتا رہا اب بھی لٹے گا تو کیا اس غریب آدمی کیا قصور ہے بہت بلکل آپ کی بات سے بڑھ ساب میں آپ کی بات سے غریب کرتا ہوں لوگوں کے لیے مشکل وقت ہے غریب آدمی کے لیے خاص طور پر مشکل وقت ہے ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے کہ جس سے ہم یہ لوٹا ہوا مال بھی لے سکے اور اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کر سکے جب تک میرے خیال میں انشاءاللہ تلالہ چند مہینوں کے اندر اندر یہ مشکل وقت تمہ جائے آپ تمام سکینڈل کھولیں گے تمام کمپنیوں میں دیکھیں گے کون قصور بار ہے تو پاکستان تحریکن صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی چیک نہیں ہونا چاہیے اور یہ کمپنیوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے اور جس نے جس نے روٹ مار کی ہے اس کو بھی کھلا چھوڑ دینا چاہیے تو بھائی آپ بتا دیں ہم ویسے کہہ دیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک کہ آپ لوگوں کو باز پرس نہیں ہوگی لب تک حساب نہیں ہوگا کس کمپنی کو کیوں بنایا گیا اس کے اندر اگر ٹینڈر دیا گیا ایک چھوٹی سی بات ہے یہ لاہور ویس پیریجمنٹ کمپنی ہے لاہور ویس پیریجمنٹ کمپنی ہے اس کے اگر آپ نے کمپنی بنایا یہ مجھے کوئی اتراز نہیں ذاتی طور پر مجھے کمپنی بنایا آپ ٹینڈر کرتے ساری دنیا سے کمپنیاں آتی پاکستان کی کمپنیاں بھی اس میں بٹ کرتی آپ ریٹ کھولتے سب کے سامنے اور اس میں سے جو سب سے کم ریٹ دیتا آپ اس کو ایوارڈ کر دیتے کوئی اتراز نہیں ہے پر آپ نے صرف دو کمپنیاں بلائیں کوئی پاکستانی کمپنی نہیں ہے صرف دو کمپنیاں ہیں جو پوری دنیا سے صرف دو کمپنیاں آئیں ان دونوں کمپنیوں کو انہی کے ریٹ پر آدھا آدھا لاہور بانٹ کے دے دیا گیا تو کس وجہ سے دیا گیا آخر کوئی نہ کوئی اپنی اندر دنمیان میں کمیشن کہ بلدیاتی انتہابات کی اگر بات کی جائے تو تین سال مکی نواز نے ایک روپیہ بھی کسی ناظم کو کسی چیئرمن کو نہیں دیا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے حکوم کی آواز بلند کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ بلدیات مجھے کل کل بڑی خوشی ہوئی کہ میرے بلدیاتی جو دوست ہیں انہوں نے میرا بھی ماں پر کافی ذکر کیا اور نون لیگ والے جہاں بھی ہوتے ہیں میرا ذکر ضرور آتا ہے مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ میں نے ان کی دم پر ہمیشہ پاؤں رکھی رکھا ہے اور انشاءاللہ اندہ بھی رکھی رکھوں گا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بلدیاتی نظام ہے ہم وہ لے کے آ رہے ہیں جس میں بلدیاتی نمائندوں کے پاس کچھ پہنچے گا وہ عوام کو دینے کے قابل ہوں گے ابھی تو جو نمائندے ہیں وہ بچارے بالکل فارغ ہیں ہمارا میر بھی بچارہ فارغ ہے اور ہمارے جتنا جو نظام تھا وہ صرف شباہ شریف نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا تھا اس میں بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا نہ ان کو فرنانشل پاورز ہیں نہ ان کو ایڈمنسٹریٹیف پاورز ہیں اور جتنے چیئرمن یونین کانسل کے ہیں اور وائس چیئرمن ہیں بلکل فارغ بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ ان کو تین لاکھ رویے مہینہ لگا ہوا ہے آدھے وہ کھا لیتے ہیں اور آدھے جو ہے وہ اپنے دفتر چلا لے گی لازم میں یہ بتا دیں لازم میں یہ بتا دیں کہ ابھی تک شریف برادران سے ریکووری کیا ہوئی ہے اور عمران خاص صاحب نے کہا تھا میں ان کو رولاؤں گا لیکن وزراء کے بیانات یا اندازہ بیان سے لگتا ہے کہ وزراء جو ہیں وہ چیگ رہے ہیں یا دولی کے انے رولا رہی ہے کیا کہیں گے یہ تو آپ نے پارک انکلیف سی ڈی اے کا منصوبہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں حمزہ شہباز کو چیلنج ہے کہ جن زمینوں پر میں نے قبضہ کیا وہ میڈیا کو دکھائے شہباز صریف دس سال وزیر آرہ رہے میرے خلاف تحقیقات کیوں نہیں کی ملک لوٹنے والوں کے لیے کوئی ریائت نہیں برتی جائے گی سب کچھ تو گزشتہ حکومت لوٹ کر لے گئی عوام کو مختلف شعبوں میں سبسیدی کہاں سے دیں سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہتے ہیں پی ٹی وی نیوز سے یہی تیتہہ سدری